ناظرین سیاسدان اقتدار کی جنگ میں مصروف ہیں اور کھیچہ تانی کا سصہ جاری ہے لیکن کروڑوں سلا متاثرین کو یک سر نظر انداز کر دیا گیا ہے سردی کا موسم شروع ہو گیا ہے لاکھوں متاثرین بے سر عثمانی کی عالم میں سخت موسم اور بیماریوں کی وجہ سے متاثرین کی زندگیاں خطرے میں پڑ گئی ہیں عالمی امداد بھی تاخیر کا شکار ہے برگیجی صاحب سیاسدانوں کی ذاتی مفاد کی جنگ ہے کہاں گئی وہ امداد کہاں کہاں گیا وہ چیک ان بیلنس جو بیرونی امداد مل رہی تھی مخیر حضرات کی بھی بار بار بات کری تھی آل دو میڈیا بھی خاموش ہو گیا اب یہ متاثرین کی جو اتنی پریشانیاں ان کے لیے بڑھ گئی موسم کے ساتھ ہی ان کا مدعویٰ کوئی کرے گا دعا مجھے سب سے بڑا افسوس میڈیا کے اوپر ہے کہ دیکھیں میڈیا کا بہت رول ہوتا ہے سوائے شاہست کھینج سین کبھی پی ایم ایل این کبھی پی ٹی ای سوانسو سوانسو اس کے لیے کوئی اور ٹاپک ہے کسی نے نہیں بات کی کہ آپ یہ موسم میں فلٹ کا سردی آ رہی ہے بچارے بیپ سہارہ بیٹھے میں گھر گئے ہیں ٹوٹ گئے ہیں کوئی وارث نہیں ہے ہیلس کی بات کر لیں یا انفریشن کی بات کریں مہنگائی کی بات کریں کوئی ٹاپک نہیں ہے it is only one topic elections شاہست so i think this we have to realize this سیکھ جی آیا صاحب ٹھیک ہے پرگیٹی صاحب ہم مان لیتے ہیں ظاہر ہے ہم اس کے قصوروار ہیں لیکن ظاہر ہے جب لیڈرشپ آپس میں لڑ رہی ہو صرف سیاست کر رہی ہو صرف معیشت نہیں یہ بھی دیکھیں نا کتنا important کام ہے جس میں اس وقت opposition حکومت کو سب کوئی کٹھے ہونا چاہیے اور وہ عمران خان صاحب نے بھی کوئی marathon میں پیسے کٹھے کیے تھے وہ بھی ہمیں پتا چلنا چاہیے کہ وہ کہاں خرچ ہوئے ہیں یہ خرچ ہو رہے ہیں جی چیزیں سامنے آنے چاہیے یہ ان سے بھی سوال ہونا چاہیے اب بات تو سب کی صحیح ہے ایاز صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ بھی صحیح ہے برگنڈی صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ بھی صحیح ہے لیکن وہ بیچارہ جو سلاب میں پسا ہو وہ کیا کرے ہیں وہ ایسی ہے وہ کس سے پوچھے میڈیا سے پوچھے حکومت سے بس ایسی چلنا ہے جو نوٹ میں غریب آدمی کا حشر ہوتا ہے وہ بیچارے سلاب متاثر کا بھی ہو رہا ہے کوئی خاص جو طاقت پر لوگ ہیں ان کو کوئی فرور نہیں ہے جو حکمران ہیں وہ اپنی مسائل ہیں ان کے وہ ابھی دیکھے نا خبر آئی ایسی پیسلی میں خالے بریک یہ نا ایساگ ڈار صاحب کو جو پراپرٹی ان کی سیل ہوئی تھی وہ انہوں نے کروالی تھی یہ ان کے مسائل حل کر رہے ہیں آمیر صاحب بات سمپل ہے نیشنل اور پروینشنل ڈیزاسٹر منیجن اتھارٹی ان کے ذمہ کام ہونا چاہیے اور جس جس تنظیم نے چاہے وہ عمران خان ہو وہ پرائم منسٹر ہو جس نے پیسے لیے ہیں ان سب کا حساب یہاں پہ آنا چاہیے کہ کہاں کیسے خرچ ہوا اور پھر صوبوں کو جو پیسے آئے کیسے خرچ ہوا سندھ میں بہت زیادہ چوریاں پکڑی بھی گئی ہیں ان کے خلاف کیا ہوا یہ ایک سسٹم ادارہ جاتی بنیاد پہ قائم ہے اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے اور ہم کچھ نہ کچھ بہتر کر لیں گے لیکن ورنہ پھر باتیں اگر عمل کیا جائے گا تو جی علیاء صاحب یہ تو بالکل جب سلاب آیا تھا نشان دے گی اس وقت وقتی طور پر جو امداد دی گئی اس کے بعد تو سب بھون گئے اور سب کو پتا ہے کہ ادھر لوگ بڑی مشکل سے رہ رہے ہیں گھر ابھی ٹوٹے ہوئے ہیں ان کے اتنا بڑا سلاب تھا کہ کئی مہینے لگیں دو تین مہینے لیکن دیکھ لیں ابھی تک ان کے کوئی بھی نہیں سروی ہو رہے تھے ابھی اس طرح مسئلے چل رہے تھے ہر جگہ یہ سلسلے چل رہے تھے لیکن نہ کسی نے پوچھا ان کو دوبارہ یہ بس وقت ختم ہو گیا آپ کا پانگیا آج کی ایکسپرٹ سے اتنا ہے ناظرین فیڈبیک دیجئے گا خیال رکھئے اللہ حافظ